بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے یہ سوال عام طور پر ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے بچے بھی کرتے ہیں بچے ہمارے نہیں کرتے ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے ورنہ ہمارے بچوں کی مجال تو ان کے دل میں یہ خیال آئے ہم جب نکاح پڑھتے ہیں تو صرف ان کہتو کبھیل تو نہیں کہتے حدیثیں کسا بھی پہتے ہیں اے سارے آئے کتھیر میں جو حق ہوگا اس حق کے نتیجے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا آئیتیں تطہیر کی تلاوت کیوں کرتے ہیں حدیثیں کسا حدیثیں کسا پہلے ہیں پھر ان کہتو قبل تو لیکن جو نسل چلے پاکیسا چلے ایسی نسل وجود میں نہ آئے جس کے دل میں شک پیدا ہو تو ہمارے بچے نہیں سوال کرتے ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے ان کے موہ میں کوئی اپنی زبان لگ دیتا ہے بچے تو بچے بچے تو بچے بچے تو بچے چاہے کتنی ہی لمبے ہو جائیں آپ قدس سے فیصلہ نہ کیا کیجئے کہ بچہ ہے کہ بڑا قدس سے کچھ بھر نہیں پڑتا تو کوئی ان کے موہ میں اپنی زبان لگ دیتا ہے اب بچے پوچھنے ہیں کہ اگر عیسائی تھا تو مولا علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے میں نے اس کے دو جواب دیئے تھے دونوں ہمیشہ یاد رکھی گا دونوں جواب واقعی ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو آپ سے کہے کہ مولا علی کا نام قرآن میں نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے آپ اسے کہیے کہاں نہیں ہے پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہاں نہیں ہے قرآن میں نام علی ہم اس قرآن کو قرآن نہیں جانتے جس میں نام علی نہ ہو اور کسی مفتی میں جو رات ہو تو میری اس تقریر کو سن کے میرے خلاف کفر کا فتوہ دے دے یہ قرآن اس میں بار بار نام علی آیا ہے بنفس پیغمبر پیغمبر نے ہمیں بتایا کہاں دیکھو یہاں یہ لفظ علی کا نام ہے وہاں وہ لفظ علی کا نام ہے وہاں وہ لفظ علی کا نام ہے اب ہم پیغمبر کی بتائی ہوئی تفسیر کو اختیار کریں یا جنابِ والا کی تفسیر پیغمبر نے کہا صراطِ مستقیم سے مراد علی صالح المومنین سے مراد علی پیغمبر نے کہا نباِ عظیم سے مراد علی فہرستہ پوری صحابی جنابِ حضرتِ عبداللہ ابن عباس حبرُ الْعُمَّةِ حبرُ الْعُمَّةِ یعنی امت نے ان کو سب سے بڑا عالم تسلیم کر لیا اور امت نے جس کو سب سے بڑا عالم تسلیم کیا اس کی شان کیا تھی معلوم ہے نا کسی نے پوچھا کہ ابن عباس بہت بڑے عالم ہو تمہاری نسبت علی سے کیا ہے میری نسبت علی سے پوچھتے ہو میں تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت بھی نہیں رکھا مگر اب یہ امت کا ذرقہ کہ اسے قطرے سے بھی چھوٹا وجود سمندر نظر آیا جنابِ ابن عباس فرماتے ہیں علی ابن عبی طالب کی شان میں تین سو آیتیں نازل ہوئیں دوسرے صحابی کہتے ہیں علی ابن عبی طالب کی شان میں پانچ سو آیتیں نازل ہوئیں خود احمد اہل بیس روایت ہے کہ روبع قرآن ہماری شان میں ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں میرا پرانا جملہ ہے بارہا کا کہا ہوا کہ قرآن از اول تا آخر قصیدہِ آلِ محمد ہے اگر کسی اور کا تذکرہ ہے تو معنوانِ تشمیل شاعر سمجھ لیں کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے اس میں تشبیب کیا ہوتی ہے یہ قرآن پہلا جواب کیا ہے جب کوئی کہے کہ علی کا نام نہیں کہ یہ کہاں نہیں ہے پورے اعتماد سے یہ کوئی یہ کوئی فن مناظرہ نہیں سکھا رہا ہوں پورے اعتماد سے کہ کہاں نہیں ہے نامِ علی البتہ علی کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ان کا ایک ہی نام تھوڑی ہے شخصیت اتنی بڑی ہے تو اس کے نام بھی ہزاروں ہیں جہاں جیسی مناسبت ہوتی ہے اس نام سے اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لفظ علی کے ساتھ بھی قرآن میں موجود ہے مگر یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو قرآن سمجھ سکے ہیں جو قرآن سمجھ سکے ہیں سورہ مبارک ہے زخرف جا کے پڑھئے گئے سورہ زخرف میں علی کا نام موجود ہے علی کا نام موجود ہے گزارش کروں گا ابھی آگے بڑھنا ہوں پہلا جواب یہ جب کھی کوئی کہے کہ نام نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے جواب یہ کہاں نہیں ہے مفروضہ آپ مفروضہ قائم کریں سوال قائم کریں اور جواب ہم سے طلب کریں یہ کونسی منطق ہے بے اساس سوال کا جواب ہم دیتے پھر دوسرا جواب جس حیثیت سے آپ چاہتے ہیں اس حیثیت سے نام اس لیے چھپا کر رکھا گیا تاکہ پران مجید کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت باقی رہے پران کانسٹیٹیوشن ہے آئین ہے آئین میں کسی بھی احدے کی شرطیں لکھی جاتی ہیں کوالیفیکیشنز لکھی جاتی ہیں کسی کا نام نہیں لکھا جاتا اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بحث پر کانسٹیٹیوشن ہے آگستان آزاد ہوا ہندوستان آزاد ہوا اب آپ جانتے ہیں میں تو ادھری سے آتا ہوں نا تو میں نے اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ابھی پورا نہیں پڑھا ہے تھوڑا سا پڑھا ہے لیکن بہرہ تقریباً کانسٹیٹیوشنز کا ایک دھانچہ ہوتا ہے اس کا مطن اس کا ٹیکسٹ کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ لکھنے کے کچھ قانونی شرائط ہیں جس وقت تقسیم ہوا ملک اس وقت بالکل ٹائے ہو چکا تھا کہ صدر کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا کون سا قدمدان کسے سوپا جائے گا بڑے بڑے ہوتے سب ٹائے ہو گئے تھے اہدو ہی پہ تو تقسیم ہوا تھا کرسیوں ہی کا تو جھگڑا تھا تائے ہو چکا تھا لیکن کانسٹیوشن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس ملک کے وزیراعظم جو حالان نحروں ہوں گے اہدے کی کوالیفیکیشنز یا کنڈیشنز شرائط لکھ دی گئی جس میں یہ یہ صفات ہوں گی وہ وزیراعظم ہوگا ٹھیک ہے نا یہ تائے ہیں کون ہوگا جب کانسٹیوشن لکھا جا رہا ہے اس وقت معلوم ہے کون ہوگا لیکن اس میں نام نہیں ہوگا صفتیں ہوں گی اللہ نے قرآن مجید جب نازل دیا تھا اسی وقت مجید کا خاتم النبیین محمد ہوں گے ان کے وصی علی ہوں گے ان کے بعد بارہ امام ہوں گے کون کون ہوگا سب معلوم ہے مشیط کتاب مشیط میں سب موجود لوح محفوظ میں سب موجود مگر اس قرآن میں صفتیں لکھ دی اِنَّمَا وَلْيُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاکِعُونَ دیکھو تمہارا ولی تمہارا حاکم تمہارا سرپرست اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اب صفتیں شروع ہوئیں وہ ہے کون معلوم ہے مگر صفتیں لکھی گئیں اور وہ جو ایمان لائے وہ جو نماغ قائم کرے وہ جو زکاة دے زکاة جو ہی نہ دے حالتِ حکومِ زکاة دے اب جس میں یہ کوالٹیز مل جائے وہ ولی اللہ ہوگا ہے نا اور بات اگر ایک ہی دی ہوتی تو النزی ہوگا النزینا نہ ہوتا اللذی یعنی ایک اللذی نہ جمعیں پیغمبر کے بعد سلسلہ قیامت تک رہنا ہے امامت کا اس لئے صرف اللذی نہیں کہا گیا اللذی نہ کہا گیا واضح ہے تو دونوں حیثیتوں سے جواب ذہن میں رہنا ہے کہ علی کا نام ہے ہر سورے میں کوئی سورہ نہیں ہے جس میں ذکرِ علی نہ ہو جس سورے میں بسم اللہ نہیں ہے اس میں بھی ذکرِ علی درلیان میں ہے سلوات مہدی جے محمد وعالمہ اللذی نہ ہونا ہے اللذی محمد وعالمہ رہان پیار